اپنی اطلاق پر نہیں اس لئے ان کو تحریع غروب والی روایات پر محمول کیا جائے گا برخلاق صلاة فجر کے کہ وہاں جیسے فجر کے بعد ممانع تحریع طلوع کے بھی ممانعات ہے اور فجر کے بعد کوئی معارض روایت موجود نہیں اس لئے مسئلہ فجر مسئلہ عصر سے الگ ہو گیا فجر کے بعد مطلقا کوئی نماز جائز نہیں حتیٰ کہ طلوع ہو جائے اور طلوع کے وقت بھی جائز نہیں اور عصر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں صرف تحریع غروب ممنوع ہے اور عصر کے بعد نماز پر نص ثابت ہے اس کے بعد پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ منقد کیا ہے من لم یک رہی صلاة الا بعد عصر والفجر اس میں عوقات منہیہ کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد باقی من الفوائد و نحویہ سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ عصر کے بعد فوائد اور اس جیسی نماز یعنی رواتی و نفر کی اجازت ہے سلیئے پڑھنیے حدثنا حقسون عمر حدثنا حسامنان قتادتان ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ قادر شہید اندی رجال مرضیون واربہ اندی عمر رضی اللہ عنہ اندی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نہان صلات بعد صبح حتہ تشروق الشمس و بعد العصر حتہ تغروبہ حتہ تشروق الشمس حتہ تشروق الشمس سلیم صبح کہتے ہیں لیکن یہ استقرائی ہے کئی حادث قطادہ نے بلعالیہ سے سنی چلی ہیں حاجب الشمس سورج کا اوپر کا کنارہ چلی ہیں تابعہو عبدتو عبدتو کیا ہے اللہ کے مندل جمعوں میں آیا بک دیا تابعہو عبدتو تابعہو عبدتو میں ضمیر منصوب یہ حلقتان کی پر خائد ہے یعنی جیسے یہ رواہ کہ حلقتان ہی شام سے نقل کرتے ہیں عبدہ ابن سلیمان بھی اسی طرح سے نقل کرتے ہیں عبدہ کی روایت بخاری شریف بدل خلق میں آ رہی ہے چلی ہیں اسی طرح سے نقل کرتے ہیں پڑھانا بلکل اپنے کو مصیبت میں ڈالنا ایک ایک خرف یہ پہلے آ جو کہا چونسا پہ پریافت بن کر اب بے حیاء تجھ کو کچھ خبر ہی نہیں چل بس باب اللہ تو تحرر صلاة قبل غروب الشمس یہاں پر سوال یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دو ترادی منقب کے ہیں باب الصلاة وعدل خلق حتی ترتفع الشمس اور باب اللہ تو تحرر صلاة قبل غروب الشمس اور ان دونوں ابواب میں ایک ہی طرح کی روایات ذکر کی ہیں بعض میں خلق عصر کے بعد نماز کی ممانعات تاتلو غروب اور باب میں تحرر یہ طرح و غروب کی ممانعات بارد ہے سوال یہ ہے کہ دونوں ابواب کی روایات یقصہ ہیں دونوں کا انداز یقصہ ہے تو پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترادی الگ الگ کیوں منعقب کیے ہیں جیسے پہلے فرمایا الصلاة قبل فجر حتی ترتفع الشمس ایسے ہی یہاں کہنا چاہیے تھا الصلاة بعد الاسر حتی تغروب الشمس اس کا جواب یہ ہے اس کے دو جوابات ایک جواب تو یہ ہے کہ دو الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن مراد تیکھے تحرر کے معنی ہیں قصد کرنا تو لا تحرر صلاة قبل غروب الشمس کے معنی ہیں غروب سے پہلے نماز کا قصد نہ کیا جائے یعنی عصر کے بعد نماز نہ پڑھ لی جائے اور دونوں ابواب کا حاصل ایک ہے صرف تعبیر میں اختلاف ہو گیا اس میں اشکال یہ ہے یہ تقریر ضعیف ہے اس لیے کہ یہ ہاں تحرر قبل الغروب کی ممانعت ہے اور تحرر قبل الغروب کے ممنوع ہونے سے بعض الاسر ممنوع ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے اسی لیے عام علماء نے ایک دوسرا جواب لیا ہے حافظ ابن حجر وغیرہ فرماتے ہیں فضل کے بعد کوئی نماز ثابت نہیں اور عصر کے بعد ثابت ہے اس لیے جب فجر کا مسئلہ ذکر کیا تو صلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس فرمایا اور جب دوسرا مسئلہ ذکر فرمایا تو لات تحرر صلاة قبل الغروب الشمس فرمایا اور یہ بتا دیا کہ عصر کی ممانعت تحرر قبل الغروب کے ساتھ مخصوص ہے اسی کو حضرت شیخ نے بھی اختیار کیا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس اختلاف کے تعبیر سے ایک خاص فقہی اختلاف کی طرف اشارہ کیا اور وہ اشارہ یہ ہے جیسا کہ آگے آ رہا اور قاتم انہیہ پانچ ہیں اور پھر اس کے بعد ابن منگل کہتے ہیں کل تین وقت تلو غروب استواء اور اکثر علماء فرماتے ہیں بعد الفجر بعد العصر یہ قاتم انہیہ میں داخل حضرت شیخ فرماتے ہیں امام بخاری نے پہلی جگہ صلاة بعد الفجر قبل ان تشرو قش تتلو حتی ترتفع الشمس فرما کر اشارہ کر دیا کہ وہ فجر کے مسئلے میں نمہور کے ہم خیال ہیں یعنی فجر کے بعد دا شروع شمس کوئی نماز جائے اور یہاں لا تو تحرر صلاة قبل غروب شمس لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ وہ ابن منزل کے ہم خیال ہیں اور عین غروب کے وقت نماز ممنوع ہے لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ ابن منزل تو عین غروب کے وقت نماز کو ممنوع کہتے ہیں غروب سے پہلے ممنوع نہیں کہتے اور بخاری ترجمے میں تحریع صلاة قبل الغروب کو منع کر رہے ہیں معلوم ہوتا ہے امام بخاری کہ ابن منزل کے ہم خیال نہیں نیز ابن منزل نے جو مسئلہ کے اختیار کیا ان سے پہلے کسی اور سے معروض نہیں اور ابن منزل بخاری کے بعد کے آدمی ہیں اس لیے بخاری دو مسئلہ کے اختیار کر سکتے ہیں لیکن پہلے یہ ثابت تو ہو جائے کہ کسی متقدم شخص نے مسئلہ کے اختیار کیا ہے بخاری نے ان کی مطابعت کی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ابن منزل کا مسئلہ اگر متقدم ہو تب بھی امام بخاری موافق نہیں ان کا ترجمہ اس کی موافقت نہیں کرتا ہے اور اگر کسی سے منقول نہ ہو جب بھی امام بخاری کو اس مسئلہ کا قائد قرار نہیں دیا جا سکتا ترجمہ اس کے مطابعت اس کو لکھ کے دینے موسیقی 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 حافظ ابن عجر اسقلانی رحمت اللہ نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ بعض علمہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے یہاں وقات منہیہ کے سلسلے میں مزارب نقل کر دیئے اور اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنیوں کی اس میں بڑا اختلاف اور یہ بخاری کی عادت جہاں اختلاف کثیر ہو وہاں اجمال کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں یہ بات ناصر ابن منید زین ابن منید ابن رشید اور انہی حضرات کے اتباع میں حافظ ابن حضر اللہ میں انہی وغیرہ کہا کرتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک یہ قائدہ ہی غلط ہے امام بخاری نے کہیں بھی ابحام نہیں چھوڑا ہے ہر بات واضح کی ہے لیکن شلال نے خانخواہ کے لئے مال ابحام وغیرہ کے نکتے پیدا کرنے کی کوشش بخاری بخاری نے کتاب تصنیف کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ ان مسائل پہل آپ کے سامنے ان احادیث میں موجود اس پر عمل کریں یہاں پر امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ اوقات منہیہ کیا ہیں اوقات منہیہ کے سلسلے میں دو طرح کی روایات وارد ایک تو وہ احادیث ہیں جن میں اثر فضل کے بعد ممانعات وارد ہوئی ہے جیسے حضرت امر کی حدیث ہے اور دوسری وہ احادیث ہیں جن میں طلوع و غروب و استعوا کے وقت ممانعات ہے جیسے اقبائی بن عامر کی حدیث ہے جو مسلم شریف میں وارد ہے اب دونوں کو ملانے سے پانچ ممنوع اوقات ثابت ہو گئے اس میں اختلاف ہے کہ یہ ممانعات تحریمی ہے یا تنظیحی ہے یا اس میں کوئی تصیل ہے حنابلہ کہتے ہیں یہ ممانعات تحریمی ہے اکثر حضرت شافعیہ کا اسح قول یہی ہے اور بعض کہتے ہیں ممانعات تنظیحی ہے انفیہ مالکیہ وقات سلاسہ میں تحریم کے قائل باقی اوقات میں تنظیح ہے پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ یہ پانچوں اوقات ممنوع ہیں یا ان میں کوئی استثناء ہے جمہور تو سب کے قائل امام مالک رہنط اللہ علیہ اس دوا کے وقت کو خارج کرتے ہیں دعوت ظاہری کہتے ہیں عصر کے بعد کا وقت خارج ہے اس لیے کہ اس ثابت صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ ممانع منسوخ ہے ابن منزل نے صرف اقبائی ابن عامل کی روایت کے اندر اوقات السلاسہ موارد ہونے والے اوقات السلاسہ کو ممنوع قرار دیا کو اوقات منہیہ میں شمار کیا ہے اور باقی اوقات کو شمار فرما یا ہے امام بخاری اللہ تعالی فرما دے ہیں کہ عصر فضل کے بعد نماز مقروح اور ممنوع ہے لیکن اسی کے ساتھ اس تفصیل کو ملحظ رکھنا پڑے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے یعنی عصر کے بعد فرل کے بعد تحری غروب کی ممانعت ہے غروب سے پہلے تحری نہیں کی جائے واللہ تعالیٰ اعلم شیئر وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا بُ النُعْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا حُمَّادُ عَمَادُ النَّزَيَدٍ عَنَيُّ بَعْنَافِينَ عَلِبْ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِهُمَا قَالَ اُسَلِّكَ مَا رَائِتُ اَصْحَابِ اُسَلُّونَ لَا آَنَهَا عَدًا اُسَلِّكَ لَيْلِنَ اَنَهَا لَا شَاءَهَا وَبِنَحْنَا عَمَانِ اَصْحَابِ 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 وَنَحْبِهَا وَنَحْبِهَا اَصْحَابِ ظاہرِ ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیق اوقات منہیہ میں کسی نماز کی اجازت نہیں صرف عصر کے بعد فوائد کی اجازت ہے یا جو چیزیں مثل الفوائد فوائد سے مراد فریدہ فائطہ ہے اور مثل الفوائد سے علامہ زین ابن منعیر فرما کریں علامہ کے بعد میں بات میں کہوں گا مثل الفوائد سے مراد سنن مؤکدہ ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد فضل زہر کے سنت بعدیہ قضا کی تو معلوم ہوا کہ سنن مؤکدہ کی بھی قضا ہے اور جب سنن مؤکدہ کی قضا ہے تو فرائد فائطہ کی قضا ہے تو ان اوقات میں بدرجہ اولا صحیح ہوگی علامہ زین ابن منعیر رحمت اللہ علیہ فرما ظاہری تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نوافلِ محضہ کی جو غیر زوات السبب ہیں اجازت نہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نحویہ سے مراد رواتی بنخل وغیرہ علامہ انہی فرماتے ہیں بلکہ اس سے مراد صلاح کے جنادہ ہے جو اس وقت آ جائے یا سجدہ کلاوت ہے جو اس وقت پڑھا جائے علامہ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ماں مخاری کے نہ تو ترجمے کے الفاظ سے بات نکلتی ہے اور نہ باب میں ذکر کردہ حدیث سے باب میں دونوں نے حدیثیں ذکر کی ہیں صرف وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نمازِ عصر کے بعد ظہر کی سنتِ بادیہ کی قضا کی جائے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی اسی سے امام بخاری نے فرائبِ فائطہ کی قضا کو ثابت فرمایا ہے جب سنتوں کی قضا عصر کے بعد جائے تو فرائب کی بدل جائے اولا جائے ہوگی جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں اس کے بعد علامہ زین ابن منعیر نے جو یہ اشارہ کر دیا کہ نوافلِ زواتُ الاسباب بھی نوقات میں جائے ہوئے ہیں یہ اشارہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو امام بخاری اللہ تعالیٰ نہ ہو کوئی ایسی روایت بھی پیش فرماتے جس میں نوافلِ زواتُ الاسباب کے پڑھنے کا اس وقت میں ثبوت ہوتا آلہ کی کہیں بھی ثبوت نہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاریٰ اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پاس نوافلِ زواتُ الاسباب کے سلسلے میں کوئی روایت موجود ہی نہیں اس لیے کہ انہوں نے تحیت المسجد کی روایت ذکر کی ہے جو پہلے آ چکی ہے اسی طرح تحیت الوضوع کی روایت آئندہ آ رہی ہے اور یہ دونوں نوافلِ زواتُ الاسباب میں داخل ہیں اور رہیے بعد ان اوقاتِ منہیہ میں کیا نمازیں پڑھی جائیں گی اور کیا نہیں پڑھی جائیں گی یہ مسئلہ اپنی جگہ مختلف ریہا ہے اور یہ ممانعات باقی ہے یا منسوخ ہے جمہور علماء تو ممانعات کے بقا کے قائل ہیں حافظ ابن حجرِ اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے ایک مقام پر یہ نقل کر دیا کہ دعوتِ ظاہری وغیرہ کے اہاں اوقاتِ منہیہ کے حادیث منسوخ ہیں لیکن یہ نقل غلط ہے دعوتِ ظاہری صرف عصر کے بعد کی ممانعات کو منسوخ مانتے ہیں اور ابنِ حجم ظاہری یہ کہتے ہیں عصر کے بعد تائس فرار اجازت ہے اس کے بعد اجازت نہیں ہے ابو دعوت میں ایک حدیث ہے نہانِ الصلاةِ بَعَدَ الْأَصْرِ اِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَتٌ اور جمہورِ علماء کہ یہاں اس مسئلے میں تفصیل ہے اہمہِ سلاسہ فرماتے ہیں نقلِ مطلق کی کوئی اجازت نہیں فرائدِ فوائد اس وقت مباہنے امام شعفی فرماتے ہیں اسی طرح سے سننے مؤکدہ فوت ہو جائیں تو ان کو قضا کر سکتے ہیں نوافلِ دواتِ الاسباب تحیطِ المسجد تحیطِ الوضو کو پڑھ سکتے ہیں مالکیہ کہتے ہیں اوقاتِ منحیہ میں نقلِ مطلق کی اجازت نقل کی اجازت ہے ہی نہیں اور نقل سے مراد ان کے اہم وہ تمام نمازیں ہیں جو فرائدِ خمسہ کے علاوہ ہیں اور اسی طرح سے حنفی حنفیہ فرماتے ہیں اوقاتِ سلاسہ میں تو صرف عصر عصرُ اليوم کی اجازت ہے اور باقی کوئی نماز جائے نمازِ جنازہ آ جائے اس وقت بالکراہ جائے ہے یا سجدہِ تلاوت پڑھی جائے پڑھا جائے تو اس وقت اجازت اور عصر الفجر کے بعد نفلِ مطلق جائے نہیں فرض خائطہ جائے ہے سجدہِ تلاوت سلاة جنات جائے سوالے ہیں وَبِهِ قَالَ وَقَالَ تُرَيْبُنَ عَنِهُمْنَ السَّلَمَةَ رضی اللہ عنہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد عصر رکعتین وَقَالَ شَغَلَنِ نَاسُ مِنْ عَدْتِ الْقَيْسِ عنی رکعتین بعد الظُّهْرِ وَبِهِ قَالَ حدثنا ابُ نُعَمِنْ قَالَ حدثنا ابُ الْوَاحِدُمْنَ قَالَ حدثنِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِهِ قَالَ حدثنا تبقیر بکور سے معفوض ہے جس کے معنی اول صبح ہے اور تعجیل کے لیے بولا جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ بادل کے زمانے میں نماز میں جلوی کرنا چاہیے امام حنیفہ امام حمد کہتے ہیں عصر و عشاء کی نماز میں تعجیل ہوگی اور زہر و مغرب کی نماز میں تاخیر ہوگی ابن منزل کہتے ہیں اگر کوئی شخص وقت سے پہلے پڑھ لے گا تو ام اربع اور جمہور کہیں آدھا واجب ابن عباس کہتے ہیں آدھا واجب ہے اس کے بعد یہ سمجھو کیا امام اسماعیلی نے امام بخاری پر یہ اطراز کیا ہے کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تبکیر و بسلاة کی یہ برائدہ کے قول بکیر و بسلاة سے ثابت ہوتا ہے حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے بخاری کو کوئی ایسی حدیث پیش کرنا چاہیے کہ اس میں حضور کا اشراع تو جس میں بکیر و بسلاة نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتا پھر علامہ اسماعیلی نے یہ روایہ اپنی سنت سے پیش کی ہے اور اس میں بکیر و بسلاة نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی عادت ہے دوسری احادیث کی طرف اشارہ کرنے کی ہو سکتا ہے ہاں انہیں اشارہ سے کام لیا ہو اور اسماعیلی کے لوگ کی طرف اشارہ کیا ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ برہدہ نے اپنے قول بکیر و بسلاة کو مبنی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ مندرکہ سلاة العصر حد تعملہ پر اس لئے بخاری نے بھی ان کے اتباع میں یہی کیا اور تبکیر بسلاة کا مطلق پرجمہ منقب کیا اور حدیث خاص ذکر فرمائی صحابی نے جیسے حدیث خاص سے حکم عام مستمبت کیا بخاری نے بھی ان کی تقلیب کر لی ہے لیکن یہ حکم عام کیسے مستمبت ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب نماز عصر کے مطلق یہ کہا گیا کہ اس کا تر سبب حبت عمل ہے تو دوسری نمازوں کے مطلق بھی یہ بھی ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے فرائض ان کی خاص اہمیت ہے گوخ نماز عصر کو خصوصیت حاصل ہے لیکن بہرحال فرائض ہونے میں سب برابر ہیں اس لئے جیسے نماز عصر کے احتمام کی ضرورت ہے اور اس کی تبکیر کی ضرورت ہے دیگر نمازوں کی تبکیر کی ضرورت ہوگی اور ان کو بھی صویرے پڑھنا چاہیے مزید یہ ہے کہ یہ ہی روایہ پہلے آ چکی ہے اور اس میں لفظ خاص آیا ہوا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسننف نے بکیرو کی صلاح کا لفظ جو یہاں ذکر کیا ہے اس سے صلاح کے عصر خاص مراجبی ہوگی مگر یہ بعید ہے اگر ایسا اتت بھی ترمہ اب وہ عصر میں ہونا چاہیے تھا شریف یہ تعظمہ بظاہر باب الازان کے مناسب ہے لیکن امام بخاری نے بعض الرحاب الوقت کی مناسبت سے اس کو مواقع میں ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر ابھی ابھی وقت فوت ہوا ہو اور اس کے بعد نماز قضا کرنا ہو تو ازان دی جائے گی فائطہ کے لئے ازان امام بو حنیفہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے امام مالک و شافعی کہتے ہیں صرف اقامت کری جائے گی اور ایک قول میں امام شافعی ازان کے بھی قائل ہیں پھر اگر فوائط میں تعدد ہو جائے تو ایسی صورت میں امام بو حنیفہ کہتے ہیں ہر ایک کے لئے ازان اقامت ہوگی شافعی احمد کہتے ہیں اول کے لئے ازان باقی کے لئے اقامت ہوگی مالک یا صرف حریق کے لئے اقامت ہوگی امام شافعی ایک روایت میں کہتے ہیں اگر دماغ کے ازان کے امید ہو تو ازان کہی جائے ورنہ نہیں شاید خطاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتلا حالیف شمس فقال یا بلال این ماء کل دا قال ماء ارقیت علی نومت نسلحا قد تقال ان اللہ قوذر رواحکن ہی نشاء وردہا علیہم ہی نشاء یا بلال لکن فازن من ناسی بسکلہ دی فتوزا فلمر تفعا بشمس و بیرزا قامت فزلہ و بلسنا دن متصلی منہ الامر الممین ماء ارقیت علی نومت نسلحا قد آج ایسی گہرین اتو آئی فَلْغَلَبَتْ أَيْنَاهُ فَنَاهُ فَاسْتَيْقَذَنْ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم حضور بیدار ہوئے یہاں پر اشکال یہ ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا اِنَّا عَيْنَيَّةَ نَامَانِ وَلَا اِنَانُ قَلْوِ جب آپ کا قلب بیدار تھا تو آپ کو ذہاب وقت کا پتا کیوں نے چلا اس کا جواب یہ ہے کہ وقت کے جانے کا پتا ان سے ہے تعلق رکھتا ہے اور آنکھیں سوری تھی دوسرا جواب بعض علماء نے دیا کہ بعض وقت دل آنکھوں کے ساتھ دل بھی سو جاتا تھا اور اس وقت یہی صورت پر شاید ہی اس کے علاوہ مزید عذبہ ہیں جو ابوابط اے موم میں حضور عمران کی حدیث کے رمع میں بیان کیے جا چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَبْدَ اَرْوَاهُ ابن عبدالسلام فرماتے ہیں ہر جسد میں دو روح ہیں وہ تین روح الیقضاء روح الحیاء لیکن ان کے پاس اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے صحیح ہے کہ یہی روح حیات کا بھی سبب ہے اور یقضاء کا بس اتنی سا فرق ہے کہ بیداری میں تعلق زیادہ ہوتا ہے اور سو جانے کے حالت میں روح کا تعلق کمزور پڑ جاتا حیات باقی رہتی ہے لیکن نین غالب ہو جاتی ہے اے بلال کھڑے ہو کر ازان دو قاضی بادی نے اس کو ازان لغوی پر محمود کر لیا ابن حضر کہتے ہیں یہ ممکن ہے میں کہتا ہوں یہ بعید ہے جب اسطلاح شریعت میں لہم ازان بولا جاتا ہے تو ازان شرعی مراد ہوتی ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مسلم شریف میں صرف اقامت کا ذکر ہے تو یہ کہنا صحیح ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کہنا تو صحیح ہے لیکن اقامت کے تذکرے سے ازان کی نفیلہ یاتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے گاہ بیانن لے جواز ازان کو چھوڑ دیا گیا ہو ایک مرتبہ چھوڑ دینے سے مطلقاً چھوڑنا ثابت نہیں ہوتا ہے چلیے اور سورج صافت ہو گیا چلیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کئی ترجمہ بجائے ہیں کہ ابواب جماعات کے مناسب ہے لیکن مسنف نے یہاں یہ ترجمہ اس نقطے کی بنیاد پر ذکر کیا ہے کہ وقت کے ختم ہو جانے کے فوراً بعد باجمعات نماز پڑھنے کا مسئلہ بیان کرنا ہے اگر وقت چلا گیا اور اس کے فوراً باجمعات پڑھنا ہو تو کیا باجمعات پڑھی جائے گی جمہور علماء فرماتے ہیں باجمعات پڑھی جائے گی صرف لیس ابن سعاد سے ممانعت منفول ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں اگر کسی کی جمعہ پہت ہو جائے تو اس کو جمعہ سے پڑھا جائے گا چلیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خندق کے لن غروب شمس کے بعد آئے اور کفارِ قریش کو برا بھلا کہنے لگے عرض کیا یا رسول اللہ ماں کی توصلی العصر حتی قادت الشمس تغرو میں تو عصر پڑھ ہی نہیں پایا یہاں تک کہ سورة غروب کے قریب ہو گیا مطلب اس کا یہ ہے کہ میں نے غروب شمس کے قریب عصر کی نماز ادا کی اس لیے کہ لرزک کا آدھا قرب کے بیان کے لیے آتا ہے اور بات کہتے ہیں کہ یہ اگر مصبت ہو تو اس بات کا منفی ہو تو نفی کا فائدہ دیتا لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ مصبت ہو تو نفی کا فائدہ دیتا اور منفی ہو تو اس بات کا جب کہا گیا ماکت توسلل عصر تو معنی یہ نکلے کہ میں نے نماز عصر پڑھ لی اور حتی قادتی شمس انتغرو جب کہا گیا تو معنی نکلے کہ سورة غروب نہیں ہوا ابو العلاء معاری کہتا ہے اگر اس کو منفی کر دیا جائے تو اس بات کا فائدہ دیتا ہے اور مصبت کر دیا جائے تو نفی کا فائدہ دیتا ہے میرا خیال یہ ہے یہ فیل دیگر افعال کی طرح سے جب مصبت و منفی ہوتا ہے تو اس بات و نفی ہی کا فائدہ دیتا ہے اگر مصبت ہو اس بات کا فائدہ دے گا منفی ہو تو نفی کا لیکن یہ فیل بین استقلال اس کے عمال نہیں ہوتا بلکہ دوسرے فیل کے لئے بطور وسیلہ و ذریعہ کے استعمال کیا جاتا ہے اور ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کے لئے وسیلہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں معاملہ برقس ہوتا ہے اگر یہ منفی ہوتا ہے تو اس کے اس بات کا فائدہ دیتا ہے اور اگر مصبت ہوتا ہے تو اس کی نفی کا فائدہ دیتا ہے دیکھو یہاں لفظ قادع سلاک کے ساتھ استعمال ہوا اور غروب کے ساتھ سلاک کے ساتھ منفی استعمال ہوا تو سبوک سلاک کا فائدہ دیا اور غروب کے ساتھ مصبت استعمال ہوا تو اس کی نفی کا فائدہ دیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قادع ماخور ہے قیدودت سے جس کے معنی قریب ہونا اب جب اس کو منفی استعمال کیا گیا اور کہا گیا ماں کی تو تو اس سے نفی قرب ثابت ہوا اور جب اس کو سلاک کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور اس کا وسیلہ بنا دیا گیا تو معنی یہ ہو گئے کہ میں نماز کے قریب نہیں ہوا یعنی حالات ایسے تھے کہ میں قریب نہ ہوتا لیکن ہو گیا اور جب اس کو غروب کے ساتھ استعمال کیا گیا مصبت تو معنی یہ ہوئے کہ میں غریب سورج غروب کے قریب ہو گیا تھا یعنی بس قریب تھا غروب نہیں ہوا تو اصلاً یہ فیل تو منفی ہوگا تو نفی کا مصبت ہوگا تو اس بات کا فائدہ دے گا لیکن چونکہ اس میں قرب کے معنی ہیں اس لئے قرب کی نفی ہوگی اصل فیل کی نہیں تو جب ماں کی تو انسلیہ کہا گیا تو معنی ہوئے قرب سلاة منفی تھا اور قرب سلاة کی نفی سے سلاة کی نفی لازم نہیں آتی ہے اسی طرح جب کہا گیا قادتی شمس و انتغرو تو اس سے قرب غروب سمجھ میں آیا عین غروب سمجھ میں نہیں آیا اب اس کے بعد یہ سمجھ لیے یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا حاصل یہ نکلا کہ غروب سے پہلے میں نے عصر پڑھ لی تو سوال یہ کہ حضور کو کہہ رہا ہے ماں صلیت ہو حضرت عمر کو کیسے موقع مل گیا انہوں نے پڑھ لی اور حضور نے نہیں پڑھ لی اس کا جواب یہ کہ جنگی حالات پر مشغولی رہی ہوگی حضرت عمر کو موقع ملا ہوگا انہوں نے جلدی سے نماغ پڑھ لی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع نہیں مل سکا یہ تو بھائی لگ بھی بحث ہے لیکن دل کھٹکتا ایسے ہنگامی حالات اور حضرت عمر حضور کا انتظار نہ کریں خودی نماظ پڑھ لیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اسی لئے غالباً علامہ کرمانی کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا میں نے نماظ نہیں پڑھ سکتا اسی پر حضور کا ارشاد اگلہ مرتبہ واللہ میں نے بھی نہیں پڑھ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماظ کیوں نہیں پڑھی موفق وغیرہ کی رائے تو یہ ہے کہ حالات جنگیہ کی وجہ سے بھول گئے بات علماء یہ کہتے ہیں اور باقی صحابہ آپ کو دیکھتے رہے بات علماء یہ کہتے ہیں کہ عمدن آپ نے نماظ نہیں پڑھ علامہ ابن حضر کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے عمدن نماظ چھوڑنا تو بہت سخت گناہ ہے حدیث میں اس کو تفرید قرار دیا گیا اور جو ایسا کر دے عصر کی نماظ مجن چھوڑ دے تو اس کے بارے میں حدیث میں ہے اللہ تفوتہو صلاة اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتراہ لو وما لو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کا قصد کر سکتے ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے منشاہ کے مطابق کرتے ہیں یہاں بھی آپ نے یہی کیا اب سوال یہ ہے کہ کیوں ایسا کیا امام بخاری کی رائے ہے اشتغال بالقتال کی وجہ سے مالکیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوضو نہیں تھے حافظ ابن حضر نے حنابلہ سے نقل کیا اور شافعیہ فرماتے ہیں اس وقت صلاة خوف مشروع نہیں ہوئی تھی یہی علام موفق حنبلی وغیرہ حضرات کی رائے ہے فَقُبْنَا إِلَىٰ بُطْحَانِ بُطْحَانِ وَاہِدِنَةِ وَاہِدِكَ نَامِ فرماتے ہیں فَصَلَّ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَدِ الشَّمْسِ سُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَ هَلْ مَغْرِبِ کسی معلوم ہوا یوزن اعب صرف ایک نماز عصر قضا ہوئی تھی اللہ رفعہ و이식ی Sawant اللہم اکھر لنا وکرنا 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 اللہم اکھر لنا وکرنا وکرنا اللہم اکھر لنا 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 اللہم اکھر لنا وکرنا اللہم اکھر لنا بیان کیا جا چکا امام بخاری بنت اللہ اللہم اکھر لنا 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 وکرنا اللہم اکھر لنا 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 سلاة الغذات من غد سالح فلیقز معاها من ادرك منكم سلاة الغذات من غد سالح فلیقز معاها مثلا رواح و غداو آفید ابن حجر نے کہہ دیا یہ لغ عمران کی روایت میں یہ وہم ہے بلکہ ابو قطادہی کی روایت میں بعضوں کا خیال یہ ہے کہ مقضیہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی ایک جب یاد آئے دوسرے جب اگلے دن دوبارہ اس کا وقت آئے امام بخاری وزی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس روایت ہی تک ترگید کر دی میں کہتا ہوں یہ مسئلہ میں آگے میں آن کروں گا کہ اگر کسی آدمی یا سین سنگید کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اگر کسی آدمی کی امام نیسیان کی وجہ سے قوت ہو جائے گی تو اس کے قضاء ایک بار ہے دو امی اربع اور جمہور سلف والخلف تو ایک بار کے قائل ہیں لیکن بعض سلف دو بار کے قائل ہیں ابن ابی شہبہ اور ابن منزل نے یونس ابن عبید سے انہوں نے حسن بسلی سے نقل کیا کہ امران ابن حسین اور سلمہ سمرہ ابن اقوام میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا امران کہتے تھے ایک ملتبہ پڑھ لینا کافی سمرہ کہتے تھے جب یاد آئے سوک پڑھے پھر اگلے دن اس کے وقت پر دوبارہ پر اور اس کی سمجھ سے ہی یہی بات ابو موسیٰ علی سے بھی نقل کی ہے لیکن اس کی سنزعی ہے غالباً ان حضرات میں ابو قطادہ کی روایت فیدہ کان الغد فلیقز ماہا مثلہا سیئے سمجھ گیا کہ آئندہ فیدہ کان الغد فلیسلحا اندہ وقتہا سیئے سمجھ گیا کہ منسیہ کی قطادہ دوبارہ ہوگی اور ابو داود کا لب کشیس سلسل میں بلکلی سریح سا ہے من ادرک منکم صلاة الغدات من غدن سالحا فلیقز ماہا مثلہا اگر کسی کو صبح کی نماز آئندہ کل ٹھیک ٹھیک مل جائے تو اس کے ساتھ اس کے مثلہ اور نماز پڑھ لیا لیکن اس روایت سے استدلال صحیح نہیں ہے اول تو اس لیے کہ محدثین کرام امام بخاری وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس لفت کے ناقل خالد ابن سمیر کو جو وہم ہو گیا لب تھا پیدا کان الغد فلیسلحا اند وقتہا اور مطلب یہ تھا کہ اس نسیان کی وجہ سے وقتی طور پر وقتت تذکر قضا کا حکم دیا جا رہا ہے نماز کا وقت نہیں بدلا آئندہ کل آنے پر یہ نماز اپنے وقت پر ادھر کی جائے گی خالد ابن سمیر نے یہ سمجھا یہ نماز دوبارہ ادھر کی جائے گی اور روایت میں معنی کر کے کہہ دیا من ادھر کبی تم صلاة الغداتی من غد انسالی من فلیقرمہ حمس نمبر دو خطیب بغدادی شمس علیہ مصرق سی وغیرہ کہتے ہیں یہ حدیثی منصور اس لیے کہ کوئی بھی تقرائے منصیہ کو نواجب کہتا ہے مستحب اس پر یہ اشکال ہے کہ سمرہ کے کلام ماضی سے تو وہ جو معلوم ہوتا ہے اور استحباب کی تصریر میں ہبان اور خطابی لیتی ہے یہ کہتے ہیں تقرار کا حکم علا وجہ الاستحباب اور علامہ ابو محمد ابن حضم ظاہری رحمت اللہ حضر کہتے ہیں روایت کو وہم کہنی کی ضرورت ہی نہیں سارا اس کال اس لیے پیش آیا کہ فلیق مآہا مصلاحہ مآہا کی زمین کو صلاح کی طرف لوٹا دیا گیا اور مطلب یہ سمجھ دیا گیا کہ کل فجر جب پڑھی جائے تو دوبارہ فجر پڑھی جائے حالا کہ مآہا کی زمین غدات کی طرف عائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب غدات یعنی صبح آئے تو صبح کے وقت اس جیسی نماز پڑھی جائے یعنی یہی نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے وقت تبدیل نہیں ابن حضر رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام عبارت کے خطہ کو ظائل کر دیتا ہے وہ تکلر سے خالی نہیں اب اس کے بعد یہ سمجھ یہ کہ حافظ ابن حضر نے جو تقریر کی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا کہ بخاری نے اس ترجمت الباب ابو قطادہ کی روایت فیدہ کان الغطف یسل لہا اندہ وقت ہا اور من ادرک من کن صلاة الغذات من غذ صالح فلیخ مع مصد حا کو رد کیا ہے اور یہ بتایا ہے اس روایت کی وجہ سے قضاء منصی کا تقرار نہ سمجھ گیا جائے نماز اگر بھول جائے یاد ان پر ایک مرتبہ قضاء دوبارہ قضاء نہیں اور جو لف تقرار قضاء پر دلالت کرتا اور راوی کا وہم سلیم بھئی بھئی قالا وقالا ابراہ منطر صلاة الواحد ونیش عن السلام نبی عن اللہ تقر صلاة الواحد بعض 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 علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سے احمد پر رکھ کیا جو کہتے ہیں اگر کوئی سال بھر جس کسی کی ایک نماز چھوٹ گئی اور اس نے سال بھر چھوڑے رکھا جن جن نمازوں میں وہ نماز یاد آئے گی اس کے خضاء واجب ہوگی اس پر اشکال یہ ابراہیم کے قول کا تعلق ترق عامد سے ہے اور احمد کے قول کا تعلق ترق ناسی سے ہے واللہ تعالی عالم سلیم اگر کسی کی نماز بھول چھوٹ جائے وہ بھول گیا تو جب یاد آئے اس وقت نماز اس عدیس کے عموم سے معلوم ہوتا کہ ناسی وقت تتذکر نماز قضا کرے گا خواہ کوئی سا بھی وقت دے یہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مذہب لیکن باقی اممہ فرماتے ہیں کہ اس سے اوقات من ہی یا مستثنہ اور اس کے بعد پھر آگے یہ اختلاف ہے اگر کسی نے عمدا نماز قضا کر دی تو اس پر قضا واجب ہے ایمہ اربع کہتے ہیں جب ناسی پر قضا واجب تو عامد پر بدل جائے اولا واجب ہوگی دعوود ظاہری ابو محمد ابن حسن ظاہری علامہ ابن تیمیہ ابن قیم اور ابو عبد الرحمن ابن ابن شافعی فرماتے ہیں عامد کے قضا نہیں قضا تو اس لئے مشروع ہوئی ہے کہ نتیان کی وجہ سے جو فرض ذمہ رہ گیا ہے وہ ادا ہو جائے اور عامد میں بالقصد نماز چھوڑی ہے لہذا وہ ناسی کے درجے میں آسکتا جنبور علماء کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ نماز اللہ کا فریضہ ہے اس سے سبک دوشی کی تین ہی صورتیں ہیں یا ادا ہو وہ نسیان کی وجہ سے نہیں پائی گئی یا ابراہ ہو اس کے کوئی دلیل نہیں یا قضا ہو تو اب بہرحال قضا ضروری ہوگی اور دوسرے عمدن قضا کرنے کا گناہ نماز سے براہ کے ذمہ کے لئے قضا واجب جمناسی پر واجب تو عمد پر واجب ہوگی لیکن عمد کی گناہ سے براہ قضا سے حاصل نہ ہوگی بلکہ اس پر توبہ لازم ہوگی یعنی صرف نماز کا عادہ ہی کافی ہے قضا کر لینا کافی اور مزید کوئی مطالبہ نہیں اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کر میرے ذکر کے وقت یعنی جب میرا حکمی آدھائے نماز قائم کر لے آگے کچھ نہیں یعنی یہ ہے نماز قائم کر میرے ذکر کے لئے یعنی میری فریضے نماز کو پورا کرنے کے لئے اور یعنی مطلب ہے اقن السلاة لتذکرنی فی تاکہ تم اس کو ذکر کر بات کہتے ہیں معنی لِعذکر قبل مدح بات علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریف سواب ہے لِلز ذکرہ اور ذکرہ تذکر کی معنی ہے اہل وقت تذکر جب یاد آئے اسی اقتماع کر لکھ شہر وَقَالَ موسیقی آرکی تو بہت بے شعور آس بعد اقن السلاة لذکر یہاں رواد پر اختلاف ہمارے یہاں دونوں روایت ہیں یقصان لیکن ہونا چاہیے الگ الگ کیونکہ موسیقی اسماعیل تبوز کی کہتے ہیں ایک ملتبہ میں نہیں ہم مام اسے ایک طرح سنا اور دوسری ملتبہ دوسری طرح سنا تو اب لا محال دونوں لفظوں میں فرق ہونا چاہیے اسی لئے بعض مسئلوں پہلی جگہ لذکرہ ہے اور دوسری جگہ بارحال اگر پہلی جگہ لذکری اضافت کے ساتھ تو دوسری جگہ لذکرہ ہوگا اور اگر پہلی جگہ لذکرہ ہے تو دوسری جگہ لذکری ہوگا ظاہر اول ہے مخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ لذکری بال اضافت سے لذکرہ بمعنی تذکرہ راجح ہے وقال حبان حدثنا حمام قالنا قطادا قال حدثنا انس حمی صلی اللہ سلام امام بخاری رضی اللہ تعالی انہوں نے حبان کی روایت صرف یہ بتانے کے لئے رکھو کی قطادا نے روایت انس سنی تدلیس نہیں کی ہے شیئل اس پر یہ کالح فعل مجرد وجود پر دلالت نہیں کرتا اس کا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ سے ترتیب ثابت اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں اور اسی کے ساتھ آپ پر شاد گرام صل لکھ مر آئیت مون تسل لی اس سب کے ملانے سے وجود ثابت ہو گیا یہی امام ابو حنیفہ امام احمد کا مذہب اور امام مالک صحیح قول امام مالک کا مذہب پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ آیا ترتیب نسیان سے ساخت ہوگی ہے جمہور کہتے ہیں ساخت ہو جائے گی یہ امام مالک کا صحیح قول ہے ان کا ایک قول یہ کہ نسیان سے ساخت نہیں امام بخاری اس مسلے میں سخوت بن نسیان کے قائل اس کی طرف ان اس سے پہلے باب اشارہ فرمایا من نسی صلاة فل یسلی لا ذکر لا یعید الا دل کس صلاة اس کے بعد آیا ترقیب کسی اور چیز سے بھی ساخت ہو سکتی ہے دو اور چیزیں ہیں امام حنیفہ امام محمد فرماتے اگر زیق وقت ہو تو ترقیب ساخت ہو جائے گی امام مالک کہتے ہیں زیق وقت سے ترقیب ساخت ہو جائے گی حضرت امام شعفی دعوت زادری فرماتے ہیں ترقیب مطلقا وادب نہیں حنفیہ میں سے علامہ ابن عمام علامہ زین ابن مجیم اور مولانا عبدالحیل نبی اسی کو اختیار فرمایا ہے شریف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریعت اللہ مقاری رضی اللہ عنہ قال باب ما یکرہ من السمر بعد شاید باب ما یکرہ من السمر بعد سمر الحدیث باللہ مہم مخاری رنت اللہ اللہ کہتے ہیں رات میں بعض قصہ گوئی مکروح اور اس سے مراد جس میں دینی دنیوی کوئی منفعات نہ ہو دینی دنیوی منفعات کی صورتوں کا بیان آئندت راجم مکارہ ہاتھ امام تحاوی رنت اللہ علیہ نے قصہ گوئی کے مسلم اختلاف نقل کیا بعض سے اجازت اور بعض سے مطلب انکرہ کی لیکن ظاہر یہ ہے کہ جن حضرات سے مطلب انہوں نے ایسی قصہ گوئی کو ناپسند کیا جس کا خیر اور منفعات سے تعلق شہلی یعنی سامر تحجرون میں جو سامر امام سمر سے اس کے معنی قصہ گوئی اس کی جمع سمار آتی ہے لیکن آیت کریمہ میں لغ سامر جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے شہلی بچ مطلس مطلب مطلب لگو سلام امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم خیر کی باتوں کا بیان کرنا یہ مباہ ہے بلکہ بعض وقت حالات کی رسم استحب لگا چلیں راسہ علیہ ہمارے پاس آنے میں تاخیر کی دیر کی چلیں یعنی ان کے قیام کا وقت آ گیا اٹھا کرتے تھے وہ وقت ہو گیا چلیں نظر نہ انتظر نہ اس میں نہیں کی روایت میں اسی طرح چلیں یہاں تک کہ آت رات کا نصف ہونے کے قریب آیا چلیں لوگ خیر ہی میں رہیں گے جب تک خیر کا انتظار کریں گے لہذا خط و خیر کی قصہ گوئی خیر ہے چلیں یعنی گو یہاں یہ قلمہ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا اَزَالُونَ فِي خَيْرٍ مَنْ تَظَرُوا خَيْرٍ حسن سے نقل ہوا لیکن یہ انس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے یعنی انس کا یعنی حسن کا قول نہیں بلکہ حدیث مرفوع کا ٹکڑا سولی یعنی یہ رات دیکھ لو اس سے سو سال پر ان میں سے کوئی باقی نہ رہے جیسے وقت موجود ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوت سے واپسی پر اپنے افعاد سے ایک ماہ رہے کہا تھا مسلم شریف کی روایتوں میں تصریح ہے سب سے آخری صحابی جن کی افعاد ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے تھے بس دنیا سے سال میں ختم ہو جائے گی ابو مسعود بدری یہی کہتے تھے حضرت علی نے ان کی تغییب کی رواہ احمد شریف وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَلَا يَبْقَمِمْ مَنْهُ وَإِيَمْ عَلَىٰ ذَالِ قَضَ يُرِيدُ بِذَالِكَ أَنَّمَا تَخْرِمُ ذَالِكَ الْقَرْنُ یا یرید بِذَالِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَالِكَ الْقَرْنُ حضور کی مراد یہ تھی کہ سو سال ختم کر لے گا اس قرن کو یعنی اس وقت جو موجود ہیں سو سال میں ختم ہو جائیں گے دنیا کا ختم ہو جانا مراد ہے اس حجیث کے عموم خضر بھی داخل اور خضر علیہ السلام کا استثناء اگر کرنا ہو تو کر سکتے ہیں سب وجہ البحر پر ہوں گے یا آبِ حیوان کے پیلے لینے کی وجہ سے وہ خود بخود مستثناء ہو گئے ہوں گے سلی امام بخاری کہتے ہیں اہلو عیار و مہمان کے ساتھ ایشاہ کے بار بات چیت کرنا جائے ان کی اس قصہ گوئی کا درجہ سمر فی الفقہ والخیر سے کم ہے اس لی اس کو ارد ذکر فرمایا سلی وین اربعون فخامس سن و سادس سن اس لی بارت ہے وین کانتا عامو اربعین فلی اربع خامس سن اربع مضاف علی تھا اس کو ہٹا کر مضاف کی دگہ رکھ دیا مرفوع ہو گیا اور فخامس سن کو اگر مرفوع پڑھا جائے تو تقدیر عبارت ہوگی فل مضاف ہوگی خامس سن اور اگر دونوں کو مجرور پڑھا جائے تو یہ اراب حکائی ہوگا جو اصل اراب تھا اختصار کے بعد اس کو باقی رکھا گیا او سادس ممکن ہے کہ امباب اچھل جملہ علی جملہ ہو اور تقدیر عبارت ہوگا ان کانتا عامو خامس سن فلی اربع سادس سن اے فل او سادس سن اے فل مضاف بھی سادس سن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او تنویر کا ہو اور سادس خامس پڑھو اور مطلب یہ ہے کہ اگر چار آدمی کا کھانا ہوگی تو دیکھ لیا جائے اگر بہت زیادہ نہ ہو تو ایک اضافہ کر لیا جائے پانچوں ساتھ دے لیا جائے اور اگر ذرا کچھ فرامہ ہو تو بجائے پانچ کے چھے ساتھ آدمی شریف ہو جائیں دو زیادہ کر لیا جائیں شریف وَإِنَّا بَابَتِن جَابِ السَّلَّاسَدِمْ مُمْتِلَقُ النَّبِی صلى الله عليه وسلم بِا حَسْرَدٍ قَالَ فَهُوَا اَنَا وَاَبِي وَأُمِّي وَلَا عَجْرِ حَبْغَارِ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي شان یہ ہے کہ میں تھا اور میری ماں اور میرے باپ اور میری مانکھے وَلَا عَدْرِي حَلْقَالَ وَإِمْرَادِي وَفَادِمَ یہ مقولہ ہے ابو عثمان کا اور قالہ کی ضمیر عبد الرحمن کے طرف آئے ابو عثمان نحنی کہتے ہیں مجھے اس میں تردد ہے کہ عبد الرحمن عمی ابی بکر نے آگے و عمراتی کہا تھا ہے وَا خادمُن کے بارے میں کرمانی کہتے ہیں اس میں دو احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ عمی پرت ہو اور ہو سکتا ہے کہ عمراتی پرت ہو اگر عمراتی پرت ہو تو یہ مشکوط نہیں ہے اور عمراتی پرت ہو تو یہ بھی مشکوط ہوگا علامہ کرمانی کہتے ہیں ثانی لفظن اقرب ہے یعنی یہ بھی مشکوط ہے جیسے عمراتی مشکوط ہے یہاں اسی طرح سے واقع ہو کہا گیا وَإِنَّا عَبَا بَقِرِمْ تَعْشَعَعِنْدَا نَبِيَّ صُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ محل تفصیل کا فرط ہے پہلے اجمال ان کے دی ابو قبط نے حضور کے خانب بھایا پھرا گئے اس کی تفصیل بیان کی نماز پڑھی گئی پھر حضور کے گھر گئے وہ مانکہ لیکن قاضی عیاد رنطلال وغیرہ پرائے کہ یہاں بخاری کے الفاظ بس تحریف ہو گئی ہے جو دوسری کتب حدیث کے دیکھنے سے واضح ہوتی ہے اصل لذہر وَإِنَّ عَبَا بَقْرِمْ تَعْشَعَعِنْدَا نَبِيِّ صُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ سُمَّ لَبِسَا حَيْسِ سُلِّيَةِ الْإِشَاعِ اور آئندہ علامات میں ہی روایت آئے گی اس میں حتیٰ صلِّ اللَّهِ شَاعِ سُمَّ رَجَعَا مُخَارِمِ وَاقِحُوا رَجَعَا اور اسمعیلی کی روایت میں سمَّ رَقَعَا یعنی صلِّ النَّا فِلَىٰ اس کے بعد حتیٰ تَعَشَّنْ نَبِيِّ صُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ تو ہر جگہ سے تقرار ختم ہو جائے گا اس سے معلوم بخاری میں دو لگ محرف واقع ہو گئے اور اگر تحریف کا دعویٰ گران گزرتا ہو تو پھر پہلی توجیح کو اختیار کیا جائے گا یعنی پہلے اجمال ان کر دیا ابو بکر انتعال شاہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر صورت واقع بیان کی اور ظاہر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاہ کے بعد کھانا کھایا ہوگا تو ابو بکر انتعال شاہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے ساتھ کھایا ہوگا سلیلی کہنے لگی آپ اپنی ممانوں کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے کہ تم نے کوئی شان کو کھانا نہیں کھلایا چلیے انہوں نے کھانا آپ کی عامت سے پہلے کھانا کھانے سے انکار کر دیا قد عریسو وہ پیش کیے گئے یعنی کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا کہتے ہیں یہ من باب القلب ہے جیسے کہتے ہیں ارزت الحوض ارزت ناقت 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 بیش کیا جاتا چلیے خالف ازات و نفط فقال ایا غنصر مجھر دعا نا عمر تے درے کہ اگر دیکھ لیں گے تو مجیب رغسا ہوں میں جا کر چھو گئے صدیق اکبر نے فرما ایا غنصر غنصر دنی سقیل جاہل چلیل پہتے ہیں جو لقویں اٹھاتے ہیں نیچے سے سدادہ بڑھ جاتا چلی او اکسرو چلی لہ وقرت عینی لہی علان اکسرو منہ قبر ذالکہ سلاسکرات ایلہ زائدان او ستاہ لا نافیہ ومانہ لا شیئ غیر ما اقولو جو میں کہہ رہی ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں وقرت عینی علام دعودی رنت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قررت العین بول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا قاضی عزار علام عبراہیم نے قرقول امام نووی وغیرہ نے بات نقل کر کے اس پر سکوٹ کیا حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں فیہ بعدن اس میں بعد ہے چلیں فا اکرم منہ ابو بکرنو قال انہم اکانا دارک من الشیطان یعنی امین او سمہ اکرم منہ ہاں یعنی اس وقت و قسم خالی تھی کہ نہیں کھانا کہوں گا یہ شیطان کا اثر تھا اگر میں اپنی قیمین پر واقع رہتا تو میرے مئمان بھوکے رہتے چلیں جب یہ دیکھا کہ اس کھانے میں برکت ہو رہی ہے بے جاہا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت پر جائے چلیں فا مظل اجالو ہمیں اور ایک قوم میں معاہدہ تھا مدت پوری ہو گئی بولو تجدید معاہدہ کے لئے آئے ففرقنا اس میں عشر رجولا معاکل رجل میں ہوں حضور نے ہم کو بارہ آدمیوں میں تقسیم کر دیا یعنی بارہ آدمی ذمہ دار بنا دیا اور ہر ایک کے ساتھ مسلم کی روایت میں فعرفنا اس نے عشر رجولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ آدمی کو عریف قوم کا سردار اور چودھری بنا دیا اس سے معلوم ہوا کہ عریف مقرد کر نہ جائے لیکن اکثر اور افاہ اور چودھری ظلم و زیادتی کرتے ہیں اس لئے ابو دعوت کی ایک روایت میں آیا اِنَّ الْعِرَافَةَ حَقُّ لَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ عرافت ہے حق لیکن عرافہ جہنم میں جائیں گے اس لئے کہ وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ كَمَّ عَكُلَّ رَجُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا اَجْمَعُونَ اَوْ كَمَا قَالُ موسیقی